بسم اللہ الرحمن الرحیم گولڈن ملک بن کے تیار ہو گیا اس کو پیئیں اپنے جسم میں جو دردیں ہیں ان کو ختم کریں بخار میں بخار کے بعد جو ویکنس ہو رہی ہے پٹھوں میں درد ہو رہی ہے ہڈیاں درد کر رہی ہیں چکر آ رہے ہیں اپنی ویکنس کو دور کریں اپنی آپ کو رپیئر کریں اور یہ گولڈن ملک بنا کے پیئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو اورگینک ہوم آپ کا اپنا چینل اور جی آج بننے جا رہا ہے حلدی علادود اور یہ ہے حلدی میں نے جو گھر میں سکھائی ہویا یہ میری ویڈیو ہے چینل پہ کچھی حلدی کو کس طرح گریٹ کر کے یا کس طرح صاف کر کے سکھایا جاتا ہے تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو تو میں نے کچھ اور بنانی تھی ونٹر سپیشل یہ مجھے شاہی کوکنگ بلاغ نے ریکویسٹ کی اس نے مجھے فرمائش کی کہ آپ ہی آپ حلدی والا دودھ بنائیں مسالہ دودھ بنائیں تو مسالہ دودھ بنانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے سارے مسالے پکڑ کے تو سارے کے سارے میں نے دودھ میں ڈال دنیا نہیں کوئی بھی مسالہ کوئی بھی چیز ہم یوز کرتے ہیں جب تو اس کو کم مقدار میں لینا چاہیے چاہے چار دانے دو دانے آپ جیسے یہ کالی مرچ میں نے پکڑی ہوئی ہے تو روز کے لیں گے وہ آپ کی صحت پر زیادہ اثر ڈالے گا نہ کہ میں ایک دن میں ایک ہینڈ فول کھال ہوں کہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا کسی بھی ہرپ کا متواتر استعمال آپ کو صحت مند بنائے گا اور ایک دن سے زیادہ استعمال آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے یہاں میں نے ہاف لیٹر دودھ لی ہے جس کے مطابق میں سارے جو مسالے ہیں وہ ڈالوں گی تو وہ میں مسالے آپ کو دکھا دیتی ہوں ہاف لیٹر کے دودھ کے حساب سے یہ آدھی سے کم چھوٹی چمچ کالی مرچوں کی ہے دو بڑی علاچی ہیں ایک سینیمم سٹک ہے اور چار لونگ ہیں بس یہ چار لونگ ہیں یہ میں نے ڈال دی ہے دیجکی میں اور ان میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بوائل کر لیتی ہوں کیونکہ یہ مسالے میں نے ضائع نہیں کرنے یہ جب دوبارہ میں حلدی والا دودھ بناؤں گی یہ مسالے میں دوبارہ یوز کروں گی اس لیے میں پہلے ان کو سادے پانے میں بوائل کرنے لگی ہوں گولڈن ملک میں، حلدی والے دودھ میں، مسالہ دودھ میں کوئی ڈرس ڈالنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جیسے بخار، نزلہ، زکام کی وجہ سے جسم میں درد ہوتی ہے ان دردوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، مسلس منز کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میں نے تھوڑے سے بادام لی ہیں یہ تھوڑی سی پانچ چھوٹی رچی ہیں اور یہ چھواریاں ڈرائے کجور ہیں یہ فریش کجور بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو میں اچھے سے گرائن کر لیتی ہوں مسالوں کو اچھی طرح سے میں نے انفیوز کر لیا، اب اس کو میں سٹین کر لیتی ہوں یہ مسالوں سے ہم دو دفعہ اور ہلدی والا دودھ بنائیں گے اس کو الگ سے رکھ لیتے ہیں دودھ میں وائل آ گیا، اب اس میں میں ایک چھوٹی چمچ ہلدی ڈال دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو میں نے تھوڑے سے نٹس پیسے ہیں وہ ڈال دیتی ہوں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اور یہ والا جو کونکوکشن میں نے تیار کیا تھا مسالوں کا یہ بھی ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں مسالوں کا کونکوکشن بھی ڈال دیا اب زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ ہم اس کو کوک کریں گے میں ہمیشہ سے بتاتی ہوں جب بھی ہم کوئی بھی مسالہ یوز کرتے ہیں اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا مسالوں کو صحیح استعمال میں لانے کے لیے جو انڈ والا پارٹ ہے جب ہم کھانا بنا رہے ہیں یا جیسے میں گولڈن ملک ہی بنا رہی ہوں انڈ میں ڈالنا ہے تاکہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اس وقت آپ اس میں چینی یا کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں سٹیویا وغیرہ یہ ہے جی سٹیویا یہ میں صرف ایک پاؤچ ہی ڈالوں گی اس میں اور آپ کو سٹیویا میسر نہیں ہے تو آپ مصری ڈال سکتے ہیں کجور اور ڈال سکتے ہیں چینی یوز کر سکتے ہیں اور یہ گولڈن ملک بن کے تیار ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ جسم میں جتنی بھی گندگی ہے اس کو صاف کر دے گا لیور کو صاف کرے گا اور آپ کو انرجی دے گا بخار، نزلہ، زکام، خانسی یہ پوری ورلڈ میں پھیلا ہوئے اور پہلے تو بیماری آرام سے پوری دنیا میں پھیلتی تھی لیکن اب پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکے تو ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہوئے بیماری نے ٹائم لگانے نہیں ہے تو یہ گولڈن ملک بنا کے پیئیں اور جو اندر والی ہماری جو کمزوری ہمیں ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم گولڈن ملک سے کابو پا سکتے ہیں ہماری نانیاں، دادیاں جو تھی وہ جب کسی کو شوٹ لگتی تھی یا کوئی بیمار ہوتا تھا تو یہ ہی حلدی کا لیپ لگاتی تھی چوٹ کے اوپر اور حلدی والا دودھ بنا کے دیتی تھی یہ بہت طاقت والا دودھ ہوتا ہے جو آپ کو ایک دن سے تبانائی دیتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کر دیجئے گا پھر کسی نئی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ کو پھر کسی بیش آپ کو روز